اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہ تھا امام ترمزی نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں حضرت زکوان تابیر رحمت اللہ علیہ سے یہ حدیث نکل کی ہے کہ سورج کی دوپ اور چاند کی چاندنی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا امام ابن سبا رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے تھا کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اور آپ نور تھے اس لیے جب آپ دوب یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا اور بات کا قول ہے اس کی شاید وہ حدیث ہے جس میں آپ کی استواء کا ذکر ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تو میری تمام آزا کو نور بنا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی استواء کو اس قول پر ختم فرمایا وَجْحَلْنِ نُورًا یعنی اے اللہ تو مجھ کو سرابہ نور بنا دے ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرابہ نور تھے تو پھر آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا اسی طرح عبداللہ بن مبارک اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا